شاید ہے کہتا ہے جی کہ میری بیوی کو برین ہیمرج ہوا ہے قومے میں اللہ شفاعتہ فرمائے وہ جب بھی ٹھیک ہو دوافع دیارت کر دے اس کے لئے تاخیر کچھ نہیں وہ مجمور ہے وہ تو قومے میں اس کے تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا جہان کا بہرحال اگر فوت ہو گئی تو اللہ کی مرضی ہے موت بھر حق ہے اور اگر زندہ رہے جب ٹھیک ہوتا دوافع دیارت کریں کہتے ہیں کچھ علماء جو ہے گیارویں کے کھانے میں شریک رہنے کو پتہ نہیں کہتی ہیں شریعت میں مجھے نہیں پتہ بہرحال کوئی علماء گیارویں میں شریک نہیں ہوتے وہ علماء نہیں تم نے ہر داڑی والے کو علماء بنا دیا ہے نا آج گل تو دیشانی یہی ہے نا جی گل پگڑی ہو گلے میں پتہ پڑا ہوا ہو کپڑا پڑا ہوا ہو اور داڑی ہو آواز خوبصورت ہو نہ ترشادے پڑتا ہو عالم ہے وہ چاہے اس کو الحمدللہ کا ترجمہ بھی کہاتا ہو گیارویں بیدت ہے غیر اللہ کے نام پہ ہے اللہ نے فرمایا جو چیز غیر اللہ کے نام پہ بکا ری جائے وہ حرام ہوتی ہے کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں ایمان سکھایا پھر قرآن تو ایمان جب ہوگا نہیں تو قرآن پڑھے گا کون تو سونے بعد ہے یار اس میں کیوں بحث کرتے ہو کہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے طلبہ جو ہیں جماعت بڑھتے لگائے وہ بالکل نہیں کہتے ہیں تو جوٹ بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے مدرسے والے آپ نے علم مکمل کریں اگر کوئی طالب آجائے وہ نکال دیتے ہیں ہم نے جماعت سے کیوں الزام لگاتے ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا لگے مجھے معلومات تو ہیں نا پورے الحمدللہ وہ کبھی کسی طالب کو شریک نہیں کرتے کہتے تھے کہ بیدردی بھی فقیر وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مداد پوری رکھ کے ثبوت میں کہتا ہے کہ اللہ نے چھٹے سپارے میں فرمایا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو آگے نہیں سکھایا کہ جہاد کر کے تلاش کرو یہ نہیں کہا کہ گیار نہیں کھا کے تلاش کرو یا ایوہ الذین آمنتق اللہ وبدغو علیہ الوسیرہ و جہاد کرو گتنے گتاؤ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو حلوہ کھانے سے نہیں ملتا پتھر کھانے سے خدا ملتا مسجد حرام نمازیوں کے آگے بلکل نہ گدریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گدر جائیں صفوں کی درستگی جو ہے بلکل کوشش کیا کریں اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر صفیں ٹیڑی کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دیں گے آج کل وہی حال ہے کہ بیٹا باپ سے نہیں بولتا باپ بیٹے سے نہیں بولتا بھائی بھائی سے نہیں بولتا میاں بیوی سے نہیں بولتا بیوی میاں سے نہیں بولتا یہ دل ٹیڑے ہو گئے ہیں اب اور کیسے ہوں گے اگر کوئی مرد آدمی اپنے باپ دادے کی قبر پہ جائے بلکل جائز ہے دعا مانگے فاتحہ بلکل حضور جاتے تھے جنرد الفقیر غرگت حضور پاک جاتے تھے شہدائے اہد اور حدیث ہے حضور کی فرمائے ابنی نوحیت قمند ریارت القبور حضور ہوا میں نے منع کیا تھا پہلے لیکن جاؤ ریارت کیا کرو قبروں کی فَإِنَّا تَذَكَّرَ الْآخِرَ وہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے آج کل پاکستان میں یہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ بعد اشارت پترے کیا رکھتے ہیں امام صاحب کے پیچے نباد نہیں ہوتی اشارت تو توحید والمی عبادری کہتے ہیں تمہارے کوئی بداتی کہتے ہوں گے میں پاکستان تھے حج کے لیے آیا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ شریف کیا تھا باپسی پہ اعرام نہیں پارا تو فوراں جا کے عمرہ کا دم دینی پڑے گی اللہ ہر مسلمان کی بچی کو نیک کرے سالے کرے ان کے نصیب اچھے کرے اچھے رشتے نصیب کرے ان کی عزت و عصمت کی اللہ حفاظت کرے کہتے جی کہ ہم چونکہ حج سکیم پہ آئے ہوئے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کل مدینہ جانا ہے ہم دواف الویدہ کر لیے ہیں لیکن نہیں جاتے کوئی بات نہیں پھر آپ دواف کرتے رہیں کرتے رہیں جو آخری ہوگا وہ خود بخود ویدہ بن جائے گا دواف کے دوران پانی پی سکتے ہیں ہاں پیاس رکے تو پی سکتے ہیں اگر ہم نے نیت باندھ لی اگلی سب میں جگہ ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں لیکن آگے جانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جگہ ادھر ہے تو یہاں دے چلنہ شروع کرتے ہیں سینہ پھر گئے آدمات باطل ہو جائے گی اگر بلکل آپ کے سامنے پڑی ہے تو آپ ایک قدم دو قدم آگے جا سکتے ہیں حرم میں بہت ساری عورتیں جمعہ کی نواز پڑھتی ہیں ایماؤں کے ساتھ بلکل پڑھنی چاہیے جب حرم میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھیں وہ تو مسئلہ ہے کہ عورت کو جمعہ کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے لیکن وہ پہلے مسجد میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھیں مسجد خیف میں امام قصر نواز پڑھاتے ہیں چونکہ انہ ایمہ کے نزدیک حنابلہ کے نزدیک حج میں یہاں بھی ان کے نزدیک نواز قصر ہے اب قابداللہ کی جو تعمیر باقی ہے یہ تقریباً تقریباً عبداللہ عبدالدویر کے بعد کچھ حجاج عبدیوسف نے بھی بنائی تھی عورت کا چہرے کا پردہ نہ کرنا جو ہے بلکل گناہ ہے بلکل گناہ ہے حضور نے فرمایا جو عورتیں چہرہ کھلا کر کے چلتی ہیں یا بال ان کے نظر آتے ہیں یا خوشمو پھیلاتی ہیں یا میک اپ سگار کر کے مردو میں جاتی ہیں یعنی وہ زانی عورت کے حکم میں ہے ایک آدمی پاکستان جو چھٹی گزار کے واپس آ رہا ہے لازم احرام باندے باقی احمد کہتے ہیں کام ہے تو نہ باندے لیکن امام وہ نہیں فرماتے ہیں پھر میکان بنانے کا کیا فیدہ ہوا جب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ میں باندوں یا نہ باندوں میکان کا معنی یہ ہے کہ کوئی بغیر باندیں نہ گزرے پھر حضور پاک زندگی میں کبھی میکان سے بغیر احرام کے نہیں آئے صرف فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائیں اور ساتھ یہ بھی بدلہ دیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے امام کے آگے نواز میں نہ کھڑا کریں تعوید لٹکانا وغیرہ یہ تو باتیں یاد رکھو اگر قرآن کی آیت ہے حدیث مصطفیٰ کی دعا ہے اس کا تو کوئی آرجہ نہیں لیکن اگر کسی عبرانی سریعانی مہنمیں کیا پتا وہ شرک کا لفظ ہو ان تمائم سے حضور نے منع فرمایا ہے پندرہ دن سے زیاد رہنے کی نیت کی مقیم ہو گیا بارہ گزارت یہ ہے کہ جس نے مکہ میں پندرہ دن یا مکہ میں مدینہ پاک جہاں بھی جب پندرہ دن کی نیت کی مقیم ہو جاتا ہے لیکن پھر حاج کے لیے نکلا تو پھر تو چل پڑا نا تو یہ وطنی اقامت ہے وطنی اصلی تو نہیں ہے کہتے جی کہ کم علمی کی وجہ سے تواف کے چکروں میں اسٹرام کے بعد ایک دفعہ ہاتھ نہیں چوبا کوئی چوبنے کی ضرورتی نہیں ہے جب تک ہاتھ لگے تو چومو اگر ٹیلی فون پر نکاح ہو ہی جابے بلکل نہیں ہوتا دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ بڑی آسان بات ہے اپنے کسی عزیز کو وقیر شویعی بنا کے لکھ کے بھیج دو کہ میرا نکاح کر دو بس ٹیلی فون پر دوبار نہیں ہوتا ہے بارہ آپ جو اسٹرول میں شراب بیجتے ہیں شراب بیجنا حرام ہے سمن الحرام ہے حرام ایسے دکانوں میں آپ نوکریم نہ کیا کریں وہ تو جو آدمی لالچ میں سٹرول کھولتے ہیں ورنہ وہاں بھی یہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں نے پیلس میں دیکھا کہ حالانکہ وہاں قانون میں ہے کہ بغیر شراب کے آپ ہوتل نہیں کھول سکتے لیکن میں دیکھا اور اسے ہوتل پہ گیا وہ میرا شگر تھا بنگالی تھا لے گیا تو اس کا ہوتل بھرا ہوا تھا اور نے کہا جی شراب تو شراب ہے تو سگرٹ بھی نہیں پیلتا اور میرا کھانا حلال ہوتا ہے یہاں کا حضرت کہ آپ میرے ہیں بڑے بڑے پولیس افسر ہیں سب میرے ہوتل بھی آگے کھانا کھانے وہ کہتے ہیں تمہارے کھانے میں لذت ہے میں نے کہا یہ حلال کی لذت ہے باقی تو جھٹکے والے ہوتے ہیں نا نماز جنازہ میں ہنفی مسلک میں صورت فاتحہ نہیں ہے پہلے سنا ہے پھر درود ہے پھر دعا ہے چونکہ ان کے نظریک جنازہ نماز ہی نہیں ہے دعا ہے مباشرون میں بیٹھ کر ٹیلی فون میں باتیں کرتا ہے ہاں بڑی اچھی جگہ سوچی آپ نے بات کرتا ہے اور اس کو بتائیں بھی صحیح میں کیا کرنا اور کیا کریں اللہ ہر مسلمان کو سالے اولاد نصیب فرمائے جو اولاد ہے ان کو سالے بنائے زمزم بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے لیکن کھڑے ہو کے پیئے ہیں تو گناہ بھی ہوگا یہ معنی نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ عمرے کا سواب ہنفی مسلک میں بس جب آئے شاہ سے دیاتا ہے اور امام شاہ بھی برماتے ہیں جینرانہ سے دیاتا ہے تم کی سمت سے آئے ہو دونوں جگہ سے گروہ تم مسلم میں کیوں پڑھتے ہو کیونکہ اماموں نے فرماتے ہیں یہ قولِ رسول ہے وہ فعلِ رسول ہے قولِ افضل ہوتا ہے فعل سے تو منجھ آن سے سب عبادت کرو کوئی چیز نہ رہ جائے بہرحال گزار یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے اگر وہ توبہ کر سندھ کے دل سے تو رکھو ورنہ طلاق دیکھنے ٹھیک ہے اب آپ کے چار بچے ہو گئے ابھی تک بھی اس کی عشق کی عادت ختم نہیں ہوئی پتہ نہیں کب ختم ہوگی چار بچے ابھی بھی عشق فرماری ہیں میں آج سے آیا ہوں خانہ کعبہ کا درام کیا ہے مسجد عائشہ سے جیرانہ سے جہاں سے چائے مرا کر سکتے ہیں ایک گائے میں ساتھ حصے ہوتے ہیں اگر اقیقہ لڑکے کا دو بکریوں اس میں شامل کر سکتے ہیں کہتا ہے جی کہ جنت میں جنس کی تبدیلی کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے دیکھیں قرآن میں جو تم چاہو گے وہ جنت میں ملے گا لیکن جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ کیوں ملے گا اب تم مرد کے وجہ کہو اللہ مجھے عورت بنا دے یہ تو حرام ہے یہ عورت کہہ کہ اللہ مجھے مرد بنا دے یہاں نجیز ہے جنت میں بھی نجیز ہے ہم نے دس کی آرہ کی کنگریان دیوال کے بعد ماری ہیں بارہ کی کنگریان دیوال سے پہلے ماری پتنی دیوال سے مراد آپ کیا ہے کم ماری اگر آپ نے تقریباً بارہ بجے ماری ہے تو ٹھیک ہے میرے والد بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفاہ تعافر با اللہ مشفینا وشمردانا ومرضا ونعصانا وستعصانا تواف نفلی ہو یا عمر ہے اس کے بعد لازم دو رکعات وہ واجب تواف ہے قبر پکی کرنا نجائز ہے نجائز ہے لیکن اگر کوئی زمین ایسی ہے کہ وہاں قبر بیٹ جاتی ہے تو وہاں آزی طور پر اندر وہ بھی کچھی ہیٹیں لگا سکتے ہو جو شخص ایمان حرم کے پیچھے نماز بھی پڑھتا پہلے تو دعا کرو اللہ اس کو ہی دے اور اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی بیماری تو ہے کہ دس لاکھ بندہ کھڑا ہے اور میں الگ بیٹھا ہوں کہتے جیہاں قومت ہوتل حرم کے اندر بابندی لگا سکتے ہیں اچھا موبائل وہ میرا بھائی بابندی لگا سکتے ہیں اور باقی سارا سسٹم بھی وہ جیمر میں آ جاتا ہے انہیں بڑا سوچا لیکن باقی بھی تو سسٹم ہے نا جس سے وہ کنٹرول کرتے ہیں وہ جب جیمر کا جیوم کا وہ سب کو جیاب ہو جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ مسلمان عدب نہیں کر سکتا ڈنڈے سے عدب کھا کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ میں آجا اس وقت دور کو کھڑا کریں جن کی داری ہو لکھ کے بھیج جو آئے اچھی تجوید ہے یہاں پر اتصال کی کیا اتصال جتنا ممگے دو سکے کرو جو ممگے دی نہیں جیسے اب یہاں نواز پڑھیں گے تو اتصال اگلی سبوں سے طریق یہاں جو آگے ہیں ان سے ہوگا میں ضرور اور عصر بلندہ آباد میں نہیں پڑھتے اللہ کا حکم ہے کہ سیوی نوازیں بھی ہیں جہری بھی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جہری بھی سنتا ہوں اور اگر تم دل میں پڑھو تو وہ بھی میں جانتا ہوں وقت سے مراد صدقہ ہے وقف الگ چیز ہے صدقہ الگ چیز ہے بتا ہوں رہی یعنی وہ جگہ وقف ہے اس کی آنے جب جائے گی ساتھ بات ہے کہ وہ بھی ایک خیرات ہی ہے وقف کرنا بھی تو ایک خیرات ہے یہاں پر اکثر عورت مردوں کے آگے نماز پڑھتی ہیں نجائز ہے واجب وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی نہ چھوڑا جائے محققہ وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ تعقید ہو اور غیر محققہ ہوتا ہے کبھی سنت پڑی کبھی چھوڑ دی حضور کے جتنے رشتے دار ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ کیسے جنتی ہیں وہ تو جنتی نہیں ہے اگر حضور کے پہلے دین عیسیٰ پہ تھے یا دین ابراہیم پہ تھے وہ جنتی ہیں اگر وہ شرک پہ تھے مت پرستی پہ تھے تین سو ساٹھ مجھوں کعبے میں رکھے ہوئے تھے دین تو واضح ہو گیا تواف کرنے سے آدمی کو جنت نہیں ملتی ایمان سے ملتی ہے تواف تو مجھا علمی کرتا تھا ہر چیز کی انشورنس کی جاتی ہے انشورنس جائز نہیں ہے الا تھلڈ پارٹی کے لیے تاکہ ایک ڈریور غریب کی دو ہزار ترخواہ ہے اور ڈیلڈا اور اس کو دیت بھگی پڑے کہاں دے بھڑے اس ازدرار کی بھی نابی علماء نے فتوہ دیا ہے اپنے شوق سے انشورنس نہ کروائیں انشورنس میں جوا بھی ہے سود بھی ہے ڈبل حرام ہے غیر مسلم کو زمزم اور خجور دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں آج سے پہلے مدینہ مدینہ سے ہو گیا ہے ہم نے بھی کیا ہے اب ہمارا ایرادہ ہے مدینہ جانے کا بارحال واپسی پہ عمرہ ضروری ہے یا پھر آپ نے چلے جو وہاں سے جدہ توافی ویدہ چھوٹ جائے دم پڑے گی اشارہ کرتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ لگے چوم لیں مسجد ایشہ نہیں کر سکتے ہیں دعا سیدھی اللہ دے مانگیں مغرب کی ادان کے بعد جو دو رکات پڑھیں مستحب چیز ہے لیکن احناف کے نزدیک نہ پڑھنا آفدہ ہے حالت ایرام میں برتگال کی بو آتی ہے پینا جائز ہے ہاں جائز ہے لیکن کوئی اور خوشبو کیمیکل کی ڈالی ہوئی نہ ہو اللہ کی طرف سے یہ خوشبو ہے مالٹہ کھاتے ہیں خوشبو آ رہی ہے کوئی بات نہیں سیب کھاتے ہیں خوشبو آ رہی ہے کوئی بات لیکن ایک ہے کہ وہ جوز بنایا جاتے ہیں ساتھ خوشبو کیمیکل کی ہوتی ہے اس میں مالٹہ شرطت ہوتا ہی نہیں میرے داری کے دو تین بال ٹوٹ گئے کچھ نہیں ہوتا جو خود ٹوٹ جائے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں نماز امام ہمارے پیچھے تو امام کے آگے کھڑے نہ ہوں میرا چھوٹا بھائی قرآن مجید حفظ کر رہا ہے اللہ سب قرآن پڑھنے والوں کو حافظ بنائے زمزم کا بانی حرم سے بھی نہیں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں بردہ کرنا جو ہے وہ تو قرآن کا حکم ایزا سال تو موہنے وطا انفس حلوہنے میں ورائے ہجاب سالی سے بردہ وہ تو بہت زیادہ دلی ہے وہ تو آدھی گھر والی ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر حج پہ آئے اور میری زیارت پہ نہ آئے تو یہ زیادتی ہے لیکن حضور کی مسجد کی زیارت کا تعلق حج سے نہیں ہے ورنہ تو اور بدبخت ہے جو آئے گا اور زیارت پہ نہیں جائے گا ایک ہے مجبوری اجازت نہ ملے قانون اجازت نہ دے ورنہ تو کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے یہ آدم کے باہر جو بہتر خلاہ ہیں وہاں شمپو ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہ دویا کریں اگر دو تو فرم صدقہ کرو آدھا سر مونڈ کر پانی لگانے کے بجائے بھول کے مونڈنے کے لیے خوشبو والا سابر لگایا تھا دو چار یار صدقہ کر دیں مسجد الحرام میں امام صاحب پہلی منزل پر مطابہ نواز پڑھاتے ہیں سین مطابہ اسی طرف کوئی آگے نہ ہو باقی طرف تین طرف سے کوئی حرگ نہیں لوگ جہاں تک سپیکر کی آواز کی وہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو نماز جائز ہے بارال پاؤں نہ کی اگرے قبل کی طرف پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ امام سے بہت دور ہو گئے محمد کرتے ہیں تو یہ ان کو لکھ کے بھیج دیں امام صاحب کو لکھ کے بھیج دیں یا جا کے جو اہل علم مل لیں ان کو آپ کو کیا عشقال ہے والنہ امام تو خود علماء ہیں وہ ایسی غلط بات نہیں کریں گے میں میڈیکل میشن کے سلسے میں مکہ میں ہوں کل سے دس دن کے لیے جدہ رفٹی کے سلسے میں جانا ہے جدہ سے مکہ واپسی پر احرام ضروری نہیں ہے اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو احرام بان سکتے ہیں اگر کسی عورت نے عرفات میں کسی درخ سے چند پتے توڑ لیے لاعلمی میں کوئی بات نہیں بہتر ہے کہ صدقہ کر لے لیکن یہ ضرور پوچھنا کہ پتے کیوں توڑے ہیں یہ ضرور اس کے اندر کوئی محفظ منظوری جیسے کبوتروں کے دانیں چونتی ہیں کہ جی وہ جو ملے گے نا تجھے اس کو بچا نہیں ہوتا اس کو بچا ہو جاتا ہے یعنی خامن سے بچا نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا کوئی عقل ہے بنا ایمان سے کون اس نے بھی پتے لا دے من کے دیمجہ دکھاتے ہیں یہ عورتیں عدیب ہوتی ہیں جنال